آئے جانتے ہیں کہ مدوان ہے یا نہیں ہتیائیں ہو رہی ہیں بلاتکار بڑھ رہے ہیں کچھ سے ایسے کیسز ہیں زن میں نیائے نہیں مل رہا ہے کرونا وائرس جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں معصوم مر رہے ہیں کوئی علاج نہیں ہے آسٹریلیا کے زنگلوں میں آگ لگ چکی ہے آگوں بے زبان زانتے ہیں چپیٹ میں آ چکے ہیں سب کچھ اپنے چرم پر ہے تیل کے لیے یدھ ہو رہے ہیں دنیا کے سبی ریسورسز ختم ہونے کی کغار پر ہیں لوگوں کو ایڑس اور کینسل جیسی بیماریاں اپنی چپیٹ میں لیتی جا رہی ہیں چاروں طرف دک کی پرکاشتہ ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کی بھگوان ہے یا نہیں اگر ہے ان کے ہوتے یہ سب کیوں ہو رہا ہے ویگان بھگوان کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بڑے ویگانک کہنے والے کہتے ہیں کہ بھگوان نام کی کچھ چیز ہے ہی نہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ دنہ بھگوان کے سب کچھ اتنا ویوستی کیسے ہے اتنا بڑا سسٹم آٹو موڈ پر کیسے چل سکتا ہے سب سب پرکی پر پر لے آئی تب تب سب کچھ سماپت ہو گیا مثال کا عزیو سماپت ہو گیا اور پھر سیون کی سووات ہو گیا کہ کیسے ہو گیا کیسے زندگی نے بار بار راستہ خوز لیا اگر بھگوان نہیں ہے تو سیون کو اتنا سپورٹ کیسے ہے کیسے بڑے بڑے گرہ اپ گرہ سمیہ نسار چل رہے ہیں کیسے سوویے کے چاروں اور پر تھوی ایک لاکھ آٹھ ہزار کلومیٹر پرتی کھنٹا کی رابطار سے کھوم رہی ہیں آسچری ہے نا پھر بھی اپنے کو سمجھتار سمجھنے والے کس لوگ بھگوان کے آسطیتوں کو نکارتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے سب آٹو موڈ پر چل سکتا ہے کیا بھگوان ہے یا نہیں ہے کیا بھگوان ایک سوچ ہے یا کیول ایک آسطہ ہے یا پھر لوگوں کو ڈرانے کا ایک ہتھکنڈا تو نہیں ہے تاکہ لوگوں میں ڈر رہے کیا بھگوان ایک بھرم تو نہیں ہے آپ آسطک ہیں یا ناستک ہیں یہ ویڈیو آپ کے نظریوں کو بدل کردگی ویڈیو پورا ضرور دیکھیں اگر بھگوان نہیں ہے تو کیسے بچے کو پیٹ میں ہی بھوزن مل جاتا ہے کیسے منتروں کی سکتی سے بڑے بڑے چمتکار ہو جاتے ہیں کیسے بھکتی سادھنا سے ایسے سکھ مل جاتے ہیں جو کلپنا بھی نہیں کر سکتے زہاں ویڈیان کی سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی وہاں بھگوان کا کام شروع ہوتا ہے ایک دیش کو چلانے کے لیے سرکار کتنی ویوستائیں کرتی ہیں مولیس، موس، ڈاکٹر، وکیل، اوفیسارز اور بھی کتنی ویوستائیں کرنی پڑتی ہیں جب ایک دیش یا گھر بینا مکھیا کے نہیں چل سکتا تو یہ سارے بربند کیسے چل سکتے ہیں بھگوان کے اسطیتوں کو ناکارا نہیں جا سکتا ہندوستان ہی نہیں ابھی تو ویسو کے لاکھوں لوگوں نے بھگوان کا انبھو کیا ہے اور سچے ساتھو سنتوں نے اس کے درشن بھی کیے کرنطوں میں ساف ساف لکھا ہے کہ بھگوان ہے بھگوان کے بینا زیون کی کلپنا کرنا اسمبھو ہے آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ بھگوان کے بارے میں یہ ساری باتیں افوائیں تو نہیں ہیں نہیں دوستو یہ سچ ہے کہ بھگوان ہے لیکن دوستو اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھگوان ساکار ہے یا نراکار ساکار مانے تو کیا وہے دکھائی دیتا ہے کیا وہے چل پھر سکتا ہے یا پھر وہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا کیا وہے نرندر ادرش شکتی کے روپ میں رہتا ہے اس گتھے کو سلچھانے کے لیے ہماری ٹیم نے ویدوں شاشتروں پرانوں سبھی دھرموں کے شاشتروں کو خانگالہ ہے بھگوان کو پرات کرنے والے ریشی مونیوں پیر فقیروں آدھی کے انوبھوں کو لے کر ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اور اس سبال کی گتھی سلچھا کے دکھائیں گے کہ بھگوان ساکار ہے یا نراکار آپ اپنے ویچار کومنٹس بوکس میں سرور بتائیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر سرور کریں